انور جلال پوری صاحب کے بارے میں میں کیا بلوں میری حیثیتی کیا ایک عظیم فنکار کے سلسلے میں گفتو کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے انور صاحب اردو مشاہروں کے صرف نازیم ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہترین شاعر تھے ایک بہترین مقرر تھے آزادی کے بعد جو نازیم مشاہرہ ہمیں اردو شاعروں کے ڈائیس پر نظر آتے ہیں ان میں ایک اہم نام انور جلال پوری کا بھی ہے میں اور انور جلال پوری صاحب تقریباً 35 سے 40 سال تک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دوست کی حیثیت سے بھائی کی حیثیت سے اور ایک شاعر کی حیثیت سے رہے میں نے اکثر اور بیشتر ان کی نظامت میں مشاہرے پڑے مجھے یہ بھی فقر حاصل ہے کہ میں نے جب شاعری شروع کری تھی اور اردو ڈائیس پر پہلی بار اپنی سوپے سے باہر گیا تھا تو انور ساتھ کی نظامت میں ہی مشاہرہ پڑا تھا انور بھائی صرف نازم کی حیثیت سے ایک بڑا نام ہے مگر شاعر کی حیثیت صرف اس سے بڑا نام ہے اور مقرر کی حیثیت صرف اس سے بڑا نام ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صلاحیتیں کم لوگوں میں ہمارے ڈائیس پر نظر آتی ہیں ان کی شاعری پڑھئے تو اندازہ ہوگا کہ ایک سے بڑھ کر ایک شید بہت ہی خوبصورت شید ان کے مجموعوں میں ان کی کتابوں میں ہمیں متعلق کرنے پر نظر آتے ہیں ان کی ایک کتاب جس کے رسم اجرہ میں میں خود بھی تھا اور دوشائری میں کیتا بہترین کتاب ہے جس نے ہمارے ہندوستان کے لوگوں کو چونکایا اور سب نے اس کتاب کا خیر مقدم کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ادھر آٹھ دس سال میں جو کتابیں مقبول ہی ان میں سے ایک کتاب انور صاحب کی پردوشائری نے کی تا بھی بہت مقبول ہوئی اور لوگوں نے اس کی بڑی بذیرائی کی انور بھائی بحیثیت نازم میں سمجھتا ہوں کہ ہر چھوٹے بڑے شاعر کا خیال لگتے تھے اگر کوئی کمزور یا چھوٹا شاعر مجھ جیسا ہے تو اس کو اتنی خوبصورت انداز سے مائک پر گلاتے تھے کہ وہ جا کے صرف کھڑا ہو جائے اور کچھ بولے بھی نہیں تو وہ کامیاب جاتا تھا یہ خوبیاں کم لوگوں میں ہیں کم ناظروں میں ہیں وہ کبھی کسی بڑے شاعر سے متاثر نہیں ہوتے تھے انہیں جو نظامت کرنا ہے اسی طرح سے وہ نظامت کرتے تھے چالیس سال میں میں اور انور صاحب کبھی امریکہ میں نظر آئے کبھی کینڈا میں نظر آئے کبھی پاکستان میں نظر آئے کبھی دبئی میں نظر آئے کبھی سعودی عرب میں نظر آئے تو کبھی مسقط اور قطر میں نظر آئے وہ دوڈائیس پر یہ آواز ہمیشہ بنتی رہے گی حالانکہ ان کی کمی آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے اردو کا ڈائیس آج بھی اداس اداس لگتا ہے آج بھی ہمارے کان اس خوبصورت آواز کو سننے کے لئے درس رہے ہیں مگر صرف صبر کرنا چاہیے انور بھائی ہمارے آزادی کے بعد جو دوڈائیس پر جو نازی میں مشاعرہ ہمیں نظر آتے ہیں اس فہریس میں بڑا نام کریں میں نے زوئی انساری صاحب کی نظامت میں بھی شیئر پڑے گئے عمر پریشی صاحب کی نظامت میں بھی شیئر پڑے گئے سقلن حیدر صاحب کی نظامت میں بھی شیئر پڑے گئے ملک زادہ منظور احمد صاحب کی نظامت میں بھی شیئر پڑے گئے کبھی کبھی ڈاکٹر وشیربت صاحب کی نظامت میں بھی شیئر پڑے گئے اور انور دلال پری صاحب کی نظامت میں بھی شیئر پڑے گئے اور اس کے بعد یہی محسوس کیا کہ ان سب نے مل کے ذرے کو آفتاب بنایا ہے یہ عمر کم لوگوں میں نظر آتا ہے کہ اتنی امانداری سے اتنی محبتوں کے ساتھ اور اتنی محنتوں کے ساتھ نظامت کرتے ہوئے انور صاحب نے اپنا ایک اہم مقام بنایا اور آج یہی وجہ ہے کہ ابدو دائز ان کی غیر موجودگی پر افسوس ظاہر کر رہا ہے امید رکھتے ہیں کہ جو نقش انور صاحب میں چھوڑے ہیں آنے والی نسلیں ان کو دیکھتے ہوئے اپنی منزلوں تک پہنچیں گی ان کو رہنما بنا کر اپنی منزلیں حاصل کریں گی یہی دعا ہے کہ اوٹو ڈائز پر انور جلال پری صاحب جیسے لوگ آتے رہیں اور اوٹو ڈائز کو خوبصورت اور خوبصورت اور خوبصورت بناتے رہیں مہم 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 مہم